حالو دوستو ہرے اکرشنہ۔ ہرے کرشنا تو کیسے آپ سب اچھے ہوگے۔ میں ایسے چیزیں بتیوں میں بلکل باریک چیزیں بتاتا ہوں تائیسے کی اب آپ کو کھانے کے بعد کیا کرنا چاہئے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ہمیں کھانے کے بعد سو قدم چلنے چاہئے کچھ لوگ بولتے ہیں ہزار قدم چلنے چاہئے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ Actually میں آپ کو کیا کرنا چاہئے؟ ٹھیک ہے آپ نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد آپ کو ترنت بج راسم میں بیٹھ جانا چاہیے میں آپ کو پروپر کر کے بتاؤں گا میں نے کیا ہوا ہے تب کچھ تو میں آپ کو اس لئے بتا سکتا ہوں کیونکہ آپ نے کسی کی نہیں سننی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھنا ویڈیو دیکھ کے آپ خود کے ڈاکٹر خود بن جاتا آپ کو کیا کرنا ہے ہمارا کھانا دیکھو کھانا کیا چیز ہے جو پچاتی ہے ہمارے نابی کے پاس ہوتی ہے جتھراز ہیں ہماری جو ہوتی ہے سب سے سٹرونگ ہوتی ہے جتھراز ہیں وہ ہمارے کھانے کو پچاتی ہے وہ سٹرونگ کیسے ہوگی جب بلڈ فلو زیادہ آئے گا آپ پانی نہیں پیو گے کھانے کی اوپر سے کیونکہ آپ کھانا کھاؤ گے اوپر سے پانی پیلو گے جتھراز ہیں تیہس نیس ہو جائے وہیں پہ بس مٹی بلیڈ کر دیا اس لئے کبھی بھی بولتے ہیں کھانا کھایا اس کے اوپر سے پانی نہیں پینا ہے کم سے کم ایک گھنٹہ تک اپنے پانی نہیں پینا ہے کیونکہ وہ جو جتھراز نہیں چل رہی ہے وہ کھانے کو بلکل ہجم کر دے گیا دیجسٹ کر دے گی اس لئے کھانے کے اوپر سے کبھی بھی پانی نہیں پینا ہے پہلی بات آپ خود دیکھو نا آپ گیس کے اوپر آپ نے کچھ رکھا ہوئے بنانے کے لئے آپ اس کے اندر پانی ڈال دو گے تو کیا ہوگا تھنڈا ہو جائے گا سب کچھ بیکار ہو جائے گا ایسی آپ کا پیٹ کھال ہوتا ہے جب آپ کھانے کے اوپر سے پانی پیتے ہو کھانا کھانے کے بعد ہمیں وجراسن میں بیٹھنا چاہیے لوگ ہزار قدم چلتے ہیں لیکن نہیں ہزار قدم چلو بہت اچھی بات ہے لیکن کھانا کھانے کے جسٹ باد مجھ چلو کیونکہ کھانا کھانے کے جسٹ باد ہمیں چاہیے بلڈ کا فلو پیٹ کی طرف آئے ہم چلنے لگ جاتے ہیں بلڈ فلو پیٹ کی طرف جائے گا بلڈ فلو پیرو کی طرف جائے گا تو وجراسن میں کیا کرتا ہے وجراسن کیا کرتا ہے میں آپ جو دیکھ رہے ہو سامنے جو ہماری چٹھ راگنی ہے وہ تیورو رکھے کھانے کو پچانے کے لئے اور اس کو چاہیے بلڈ بلڈ سرکولیشن پیٹ میں زیادہ ہونا چاہیے تو ہم نے کیا کر دیا ہے بجراسن بیٹھتے ہم نے کھانا جلدی ڈائجیسٹ ہوگا اور اچھے سے ڈائجیسٹ ہوگا اور یہ کم سے کم ہونا ہے پانچ دس یا پندر منٹ تک کرنا چاہیے شروعات آپ دو منٹ سے کر سکتے ہو دیرے دیرے اس کی ٹائمنگ بڑھاؤ کم سے کم دس منٹ تک ہر کسی کو بیٹھنا چاہیے جب آپ کو ایسا لگے کہ کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ ہوگئے اس کے بعد آپ کھانا کھانا کھاؤ اور آپ وک پہ چلے جاؤ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا کھانا پچھتا نہیں ہے بڑی میں سٹریس زیادہ ہوگا کیونکہ ہمیں جتنی اگنی کو بلیڈ چاہیے ہوتا ہے اتنا دینا ہوتا ہے ہم بجراسل میں بیٹھتا ہی بلیڈ کا فلو نیچے روک دیتے ہیں وہ سارا ہمارے پیٹھ کی طرف آ جاتا ہے آپ پندر منٹ تک بیٹھنے کوشش کرو تو دیرے دیرے سٹارٹنگ کرو دو منٹ سے تو اسے بڑھاؤ جتنی ٹائمنگ بڑھا سکتے ہو اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد جب آپ کو پتہ لگے کہ ہاں آدھا پناہ گھنٹا ہو گیا اس کے بعد وہ آپ کے لئے پیٹھ رہے گا کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے کوشش یہ کرو کہ میٹھا بلکل اوائیڈ کرو میٹھا چھوڑ دو میٹھا ہمارے شریر کے لئے زہر ہے وہ کوئی بھی میٹھا ہو جائے وہ زہر ہے چینی زہر ہے شوگر ہمارے لئے زہر ہے وہ مت کھاؤ وائٹ نمک وائٹ شوگر اوائیڈ کرو میں ہمیشہ آپ کو یہی صلاح دیتا ہوں اس کے جگہ آپ کچھ اور یوز کر سکتے ہو جیسے کہ چینی کے جگہ آپ گھڑ یوز کر سکتے ہو براؤن گھڑ جو ڈاک براؤن ہوتا ہے وہ گھڑ لائٹ ییلو والا نہیں براؤن گھڑ وہ یوز کر سکتے ہو اور نمک کی جگہ آپ سیندہ نمک کی یوز کر سکتے ہو تو یہ کچھ آپ کو اپنی ڈائف تیری میں بدل ہوگے تو آپ کو شریعت میں کچھ چیزیں دیکھنے کے لئے مل جائیں گے اپنے آپ کو فورتی دکھے گی اور جب آپ بھوجن کھاؤ وہ بھوک سے کم کھاؤ ایسے نہیں کہ آپ کو چار فلکے کی بھوک ہے تو آپ پانچ کھا رہے ہیں چار روٹی کی بھوک ہے تو آپ دو کھاؤ وہ ہمیشہ بھوجن بھوک سے آدھا کرنا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرومیٹیو لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب میری موٹیوشن لی کر دینا اور میرے امسا اگرام چینل کو بھی فولو کر لینا کسی لسکتے شوار پینٹیں ناتے جاتے ہیں لائک شیئر سبسکرائب آپ میری موٹیوشن لی کر دینا تب تک کے لیے بھائے بھائے ہری موٹیوشن ترکی پکی ہے گل یار دمدار ہو ترکی پکی ہے گل یار دمدار ہو